ناظرین آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لئے موجود ہیں نوید حسین عباسی صاحب اور یہ بلائنڈ ہیں اور کرکٹ کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں اپنے ملک میں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ میں ورلڈ کپ میں کھیلائے میں نے تو انہی سے جانتے ہیں جی اسلام علیکم عباسی صاحب جناب کیا حال ہے عباسی صاحب بتائیں کرکٹ کے حوالے سے بیسیکلی ہماری بلائنڈ کرکٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل نائنٹین نائنٹی ایٹ سے شروع ہوئی اور اس وقت سید سلطان شاہ صاحب نے یہ کرکٹ کا آغاز کیا تھا اور اس کے بعد ہمارا بلائنڈ کرکٹ کے عالمی کب پانچ انٹرنیشنل مطلب ورلڈ کپ اور ڈی آئی ورلڈ کپ اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہو چکے ہیں جس میں پاکستان نے دوہزار چھے اور دوہزار گیارہ میں ورلڈ کپ جیتا اور یہ ہمارے چیئرمن سید سلطان شاہ صاحب اس وقت جو ہیں موجودہ ان کی ساری کاویوں سے یہ سارا معاملات ہوئے اور اس کے علاوہ پاکستان کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے ہر ورلڈ کپ کا فائنل بھی کھیلا ہے اور میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا چلوں کہ بلائنڈ کرکٹ کا ڈومیسٹک سٹیکچر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے اور اس کا سہرہ بھی سارا سید سلطان شاہ صاحب جو موجودہ ہمارے چیئرمن پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل ہیں ان کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے ڈومیسٹک سیٹ اپ کو اتنا اچھا بنایا اور ہمارے پاس پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کے انڈر سترہ ریجسٹرڈ کلبز موجود ہیں جس میں سے ایک اسلامباد کرکٹ کلب آف تی بلائنڈ ہے جس کا آج کل میں جنرل سیکرٹری بھی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہی بتاؤں کہ ورلڈ بلائنڈ کرکٹ لیمیٹڈ جس طرح آئی سی سی ہے ہمارا ایک ادارہ ہے ورلڈ بلائنڈ کرکٹ لیمیٹڈ اس کو بھی پاکستان میں سے ہی ڈاکومنٹیشن ہونے کے بعد آئی سی سی سے ریجسٹریشن کروانے میں ہماری پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور اسی ادارہ کے آج کل دوسری بردبہ ورلڈ بلائنڈ کرکٹ لیمیٹڈ کے پریزیڈنٹ ہمارے جو چیئرمن پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل سلطان شاہ ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں انٹرنیشنل لیول پر بھی آپ کھلیں انٹرنیشنل لیول پر بھی ہمارے پاس تقریبا ہر سال میں دو انٹرنیشنل ایونٹ لازمن ہوتے ہیں اور بلکل ہم کھیلے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پندرہ انٹرنیشنل سیریز میں سے تیرہ انٹرنیشنل سیریز جیتنے کا اعزاز ہے پاکستان کے پاس تمام جو بنیادی ریکارڈز ہیں بیسٹ بولر زیادہ کیچز لینے کا اور میں آپ کو بتاؤ انڈیویجول اننگ میں بھی پاکستان کے ہمارے پاس ریکارڈ ہے مسہود جان ہمارے پشاور کے پلئر ہیں ریٹائر ہو گئے ہیں کیپٹن بھی رہے ہیں ٹو سکسٹی ٹو انڈیویجول اننگ انہوں نے کھیلی تھی انڈیا کے خلاف جو ورلڈ جینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی موجود ہے اچھا بلائنڈ ہونے کے ناتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی دشواریاں پیش آتی ہوں جن کے وجہ سے آپ متاثر ہوتے ہوں تو کیا پیغام دیتے ہیں حکومت کو کیا آپ میسی دیتے ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بلائنڈ ہونے کے ناتے ویسے تو ہماری الحمدللہ ٹریننگ ہمارے اسازہ بہت اچھی کرتے ہیں ہمیں کوئی دشواری اتنی خاص تو آتی نہیں آج کل سوفٹ ویر کے ذریعے ہم تمام کام کر لیتے ہیں ہمارے لوگ ججز بھی ہیں آپ کو پتا ہے ایک کیس تھا یوسف سلیم والا اور اس سے مطلب میں خود اسلامباد الیکٹرک سپلائی کمپنی میں ایڈمن اسسٹنٹ ہوں اور اس کے علاوہ ہمیں گورنمنٹ سے شکایت ہے وہ یہ ہے کہ تمام ممالک میں ایک سوفٹ ویر ہوتا ہے موبائلوں میں سوفٹ ویر ہوتا ہے اس انگلش سوفٹ ویر جس طرح انڈیا میں گجراتی مراتھی ہر زبان میں سوفٹ ویر ہے ہماری گورنمنٹ سے یہ وہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے لیے اردو سوفٹ ویر آج تک جس کے لیے لاہور یونیورسٹی نے آئی ٹی منسٹری کے لیے کی طرف سے کئی پیسہ خرچ کر چکے ہیں مگر بلائنڈ لوگوں کے لیے اردو سوفٹ ویر جو ہے وہ نہیں ہو سکا تو میں یہ خاص طور پر فواز چودری صاحب بہت ایکٹیو ہیں میں یہ چاہوں گا کہ فواز چودری صاحب جو ہے وہ اردو سوفٹ ویر آہ جو ہے وہ کریئیٹ کروائیں اور اس تاکہ بلائنڈ لوگ جو ہے وہ اردو میں سلیبس ہوتا ہے اس کو آسانی سے ان کی رسائی ہو سکے اچھا کرکٹ کے یہ شائقین ہیں ان کو کیا میسی دیتے ہیں میں کرکٹ کے شائقین کو یہی پیغام دیتا ہوں جی کہ ہماری بلائنڈ کرکٹ ٹیم کی ایفرٹز ہیں ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ ہمارے پلیئرز کی ہمیں کسی چیز کی نہ فنڈ کی ضرورت ہے نہ ہمیں جو ہے وہ اور کسی چیز کی ضرورت ہے ہمارے سپورٹ کریں بس ہماری حوصلہ افضائی کریں تاکہ پاکستان کا نام جو ہے وہ چیئرمن سید سلطان شاہ صاحب کی قیادت میں مزید بہتر ہو سکے کیا کوئی نزدیکی کوئی آرہا ہے آپ کا کوئی کرکٹ کے ایمٹ کے والے ہاں جی پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل نے مارچ میں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ سیریز کھیلنے کا ارادہ کیا ہے اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے انشاءاللہ پاکستان کا ویزٹ کرنا ہے بہت شکریہ